بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آتکہ بنت ابی طالب یا ہند بنت ابی طالب المعروف امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائیں فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان پر غسل فرمایا اور کھانا نوش فرمایا پھر آٹھ رقات نماز چاشت ادا فرمائی شبہ میراج بھی ان کے گھر تھے اور یہیں سے میراج پر گئے تھے آپ کے ذن میں کچھ عرصے کے لیے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی تھی ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری ہمشیرہ حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچہ ذات بہن تھی نبوہ سے پہلے بھی حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ سے ان کا رشتہ مانگا تھا نبوہ سے پہلے یعنی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمی حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت ابو طالب سے مانگا تھا لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو پسند نہیں فرمایا جس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو علم کرام میں تفصیل سے لکھا ہے مگر ایک کا ذکر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو عمی حانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا جس پر ابو طالب نے کہا بھتیجے میں بنو مغزوم کو زبان دے چکا ہوں قریبی کرابتداری کی بنا پر ابو نے منع کرنا مناسب نہ ہوگا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے پہلے کی بات ہے حضرت ابحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کسی دوسری جگہ پر ہو گئی چونکہ ان کے خاونت حبیرہ بن ابی وحب اسلام نہیں لائے تھے اس لئے ان میں جدائی ہو گئی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیوہ ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو یہ بڑے شرف اور عزاز کی بات ہے ایک دن انہوں نے موقع پا کر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دو رشتوں سے نواز دے گا ایک تو وہ پہلے بھی آپ کے چچا کی بیٹی ہے اور قریبی رشتدار بھی ہے اور دوسرا کہ آپ کی زوجیت میں آ جائے گی تو یہ ان کے لئے دوہرہ عزاز ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس مشورے کو بسند فرمایا اور حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نکاح کا پیغام بجوایا جب نکاح کا پیغام بجوایا تو حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے میرے بچے یتیم ہیں جن کی پرورش کر رہی ہوں مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے لیکن اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں کمی آ جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی آئے گی وہ میرے لئے شرمندگی کی بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمی حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں اس لیے کہ وہ اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور اپنے شوہر کے کاموں پر بھرپور توجہ رکھنے والی ہیں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عورت جس کے رخصار اپنی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی انگلیاں اور اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چائر کو سبسکرائب کریں